بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیٰ اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی کہ آپ سب لوگ خیر خیر یہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی فضل و قرآن سے میں بھی بلکل ہی ہوں تو پیارے ناظرین آج ہم آپ سے پریلے گوشت کی ریسپی سکر کرنے والے ہیں جو کہ جلدی تیار ہونے والی آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی پریلے گوشت بنانے سے کہیں ہم آپ لوگوں کو چیزیں بتا دیں جو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں ایک کلو پریلے لیے اس کا ہم نے چھلکا یہ دیکھیں ناظرین ہم نے ان کا چھلکا اتار لیا اوپر سے اور یہ چھلکا اتار کے یہ ہم نے اپکر لیا ہے نمک لگا کے اس کو بھی اور اس کو بھی ہم نے نمک لگا کے 15 منٹ کے لیے رکھ لیا ہے اس کے بعد ان کو اچھی طرح مشل کے ہم نے دھولیا ہے اس کے بعد ہم تین پاؤ گوشت لیں گے اور تین سے چار عدد کماتر ہیں اور تین سے چار عدد مکچے ہیں سبز مکچے کتی ہوئیں سبز دھنیا ہے یہ لسن ادرو کا پیسٹ ہے اور ہم نے یہ پیاز گوشت میں دالنے کے لئے رکھا گیا یہ پانی ہے ایک گلاس جو ہم نے گوشت میں ڈالنا ہے اور یہ پیاز ہیں جو ہم نے فرائی کرنے ہیں اور یہ پیاز ہم نے گوشت میں ڈال کے اس کو پکارنا ہے تو آئیے ناظرین رسکی شروع کریں اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گوشت دالیں گے ناظرین یہ بکرے کا گوشت ہے سب سے پیاز کریں سب سے پھرے ایک چمچ دالیں گے لسن ادرو کا پیست کا مانچ شروع کریں ہم نے گوشت میں ڈالنا ہے بچار جو سب سے مکچے ہیں کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے ایک گلاس ہم پانی پڑا لیں ایک چمچ لال مرچے ہمیں اس میں ڈال دیئے ری فلاکس ہمیں اس میں ڈال دیئے آدھا چمچ ہمیں مرچے ہمیں کالی مرچے ہمیں ہاپ سپی سپون ہم گھرہ مسائل چمچ ہمیں کسا ہوا دھنیا کسا ہوا دھنیا کسا ہوا دھنیا کسا ہوا دھنیا ہمیں اس میں ڈال دیا ہے اور ہم اس کو ڈال کریں گے ہر چیز ہم نے اس میں ڈال لی ہے مرچے مکالا جسے حساب سے ہم نے پکایا ہے اور جتنا بھی پکانا ہے اسے حساب سے ہم نے نمک مرچے اس میں ڈال دیئے ہم اسے چولے پہ رکھیں گے اس کا ڈال کریں اسے چولے پہ رکھیں گے پکنے کے لئے دس منٹ تک ڈال بھی ہم نے اس میں پکانا ہے کالا بن جائے اس میں گھنگ ڈال کے ہم اس کو ڈال کرنا ہے پرنے کے بعد ہم اس میں کرلے پہلے 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 اس کے بعد اس میں ہم ایک ناظرین ہم نے یہ کڑھائی میں ایک پاؤ گھی ڈال لیا ہے اور وہ ہمارا گوشت پکڑا ہے ہم نے پکنے پہلے چھوڑے پہ رکھ دیا ہے پہلے 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 پ اب آپ کو اسے سporter برونی کی なگتائی فرائی میället ل acordے ان کو جان selecting کرواہی ح��ram اسے سب کہا ان کی کرواہی Pain weptes اور اسے اسے س المہرخ منہ جے میرے رائے دیگر کار برونی ہن کا ہی جانتے ہیں رائے ایسی طریقہ ہنے وقت کو ستا اللہ راہ رائے اس który سے ہمارے جو بروبار ہاتے ہیں جو بھرانی چانتے ہیں جو بھرونی کروش میں ہی ان کی صن واق وقت کرواہ گیا جو بھرونی کروش میں افراز کروش میں وقت کروyorum اپنے کے بارے میں جانتے ہیں ملہ سے ٹرے لے پھرے اٹھائیں کھڑا ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس پر ٹرے لیا ہے اور اس لیے پھرے کھڑا کریں اس لیے دیکھنے سے نسالہ بہت مجھے کا بناتا ہے اس لئے ہم نے اس کو دایا نہیں کیا اور ہم نے اس کو اس پر سکتے تار کے اس کو کار کے اور اس کو ہمیں فرائی کریں تو ناظرین فریلے بوش کیس ایسا کیا آپ لوگوں کو جلو فرائی کیجئے گا اچھی لگے کو لائک اور شیئر کیجئے گا اب یہ دیکھیں ناظرین یہ ہمارا فرائی ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا برون ہو رہا ہے اب اسے ہم ایک دنر پتل اتار رہیں اس طرح ہم نے اس کو کتنا کبھو ہونا ہے زیادہ ہم نے اسے اس میں ہم پیاس کر لیں گے وہی گھیج اس نے ہم نے فرائی کیے ہیں اور وہ فرائی کے اوپر والا چھلکہ فرائی کیا اس ہی میں ہم پیاس کریں گے ہم پیاس کریں گے کہتے ہیں کہ کریلے بعض لوگوں کہنا کہ کریلے گوشت زیادہ گھی لیتے ہیں لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے اگر آپ نے کرکے سے کریلے گوشت پکائیں ہیں تو گھی برکل گھی برکل زائے نہیں ہوتا اسی ہم نے اسی پیاس اسی جن میں ہم نے یہ پیاس فرائی کرنا ہے اور فرائی بھی تھوڑا کھلا کرنا زیادہ نہیں کرنا فرائی ہمارا یہ مینی کی کوشت پکائیں گے اس درستہ لے اس کا ہم دک از کیسے لے اس کے دکھیں گے اسے دکھیں گے اس میں ہم ہی بڑاک اس کو فرائی کریں گے جب تک ہمارے دیکھیں پیاز پیاز یہ دکھیں گے اور ہماری دنوں کے جانسی کے ساتھ پر مزیر ہماری دیا رو گوست کے خیر دنے کرنے جیسے اپنی دیو گوست کے خورت پر مزیر ہماری دے گوست کے خوشے در دیا ہے دس میرے ٹکھا ہمارا تیار مسالہ تیار ہوتی کا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ بہت بہت پیار سکت بہت رہی ہے اس میں اب اس میں ہم یہ کریلے جو ہم نے کھرائی کر کے رکھے ہوئی اس میں ہم دال لیں گے اب یہ کریلے جو ہم نے کھرائی کر رہا ہے وہ بھی ہم دال لیں گے پیاز 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 کر کے رکھے ہیں جو ہم دال لیں گے اور جو گھینی ہیں یہ بہت دا لیں گے اب دیکھیں ناظرین ہم نے ہم چیزے میں دال جی ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارا سالنگل کو پیاز ہو چکے ترینے گوشت کا جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہر چیز اللہ گلادی سی نظر آرہی ہے اس میں پیازگی اور کریلے بھی یہ بالکل کریلے کڑوے نہیں ہیں جس طرح میں نے بنایا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے بنایا ہے کھانے میں بھی بہت مزیدار اور کڑوے بھی بالکل نہیں ہوں گے دیکھیں ہمارے کریلے گوشت سے پیار ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو مزید دو تین منٹ اور پکانا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہم اس کی لپ دکھائیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے کریلے بلکل پیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے کشبو بڑی پیاری کشبو آ رہی ہے ہمارے کریلے بلکل پیار ہو چکے ہیں اب اسے ہم پلیوری مکالتے ہیں جو بچے کریلے نہیں کھا کے کڑوے کی وجہ سے اس طریقے سے اگر آپ کریلے بنائیں گے تو ماشاءاللہ سے بچے ضرور کھائیں تو یہ ہے آج کی فائنل لوگ کی کریلے گوشت کی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی جو بچے کریلے گوشتیں نہیں کھاتے اس طرح آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ آپ کے بچے کو بہت کریلے گوشت پسند آئے گی تو اسی دوار امید کے ساتھ اگلی نیکسٹ ویڈیو ویڈیو اور تفقیق ہم آپ سے جائے تک چاہتے ہیں لیکن جانے سے تہہر ہوئے آپ لوگوں نے میڈے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور لاردن کا بٹن سے دبانا ہے تاکہ میرے ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو اس کے ساتھ ہی اللہ اللہ آپ لوگ کو خوش رکھیں عباد رکھیں ہستہ بستہ رکھیں آپ میری دعایاں لوگ کے ساتھ ہیں اور آپ لوگ بھی میری دعا کریں اور تب تک لیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ